اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں پینٹاسٹک ویلی آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہمیں جو آرڈ سٹورز وغیرہ سے مارکرز ملتے ہیں وہ راؤنڈ ٹپ کے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ لکھ نہیں سکتے کلیگرافی نہیں کر سکتے اور یہ پینٹ مارکرز جو ہیں یہ بہت ہی ہیلپفل ثابت ہو سکتے ہیں سمال رائٹنگ کرنے کے لیے بیکاز پینٹ مارکرز سے تین سے چار گناہ کم ٹائم لگتا ہے لکھنے میں اگر آپ برش سے لکھنا چاہیں گے تو اور یہ جو میرے پاس پینٹ مارکرز ہیں یہ راؤنڈ ٹپ کے ہیں اور یہ یونی کمپنی کے ہیں اور ان کے اوپر شاپر وغیرہ لگا ہوتا ہے ہم اس کو اتار لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو یہ والے پینٹ مارکرز آپ کو پینٹاسٹک سٹور سے مل سکتے ہیں آپ نیچے ڈسکرپشن چیک کر لیجئے لنک لگا ہوا ہے آپ تینوں چاہیں تینوں بھی لے سکتے ہیں یہ گولڈ سلور اور مارکر کلر کے اویلیبل ہیں اور انڈویجوال بھی لے سکتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا جب آپ اوپن کریں گے تو اس کے اندر جو اس کی ٹپ ہوتی ہے اس کو باہر بھی نکالا جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ڈرائیڈ ٹپ ہوتی ہے اس کے اندر پینٹ ابھی نہیں ہوتا کیوں کیونکہ جب بھی آپ پینٹ مارکر لیتے ہیں تو اس کا سکت جو ہے یا ٹپ جو ہے یہ ایسی ڈرائی ہوتی ہے اس کو بعد میں آپ جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یوز کی اس طرح سے کرنا ہے تو اس کا ہمیں فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹپ کو بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں پر کچھ بھی نہیں لگے گا اچھا اس کو ٹٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت ہی شارپ کٹر چاہیے یہ دیکھیں میرے پاس ایک کٹر ہے جو کہ کافی شارپ کٹر ہے تو آپ کو یہاں پہ دھیان سے یہ کبھی بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کبھی بھی اس طرح سے کٹنی کرنا مطلب کہ آپ نے نائف کی جو ڈائریکشن ہے وہ اپنے طرف نہیں کرنی اس کو اوے کرنی ہے اور اس سکھے کے نیچے فنگر بھی نہیں رکھنی تاکہ آپ کا سکھے یہ کٹ جائے اگر آپ کے فنگر پہ نہ لگے اور کہیں بھی آپ کو کٹ نہ لگے تو یہاں پہ آپ رکھیں گے ایسے یہ دیکھیں اور آرام آرام سے آپ اس کو یہ کٹیں گے کیوں کیونکہ اب یہ سکھا جو ہے یہ ٹپ جو ہے یہ فومی مٹیریل کے بنی ہوئے تو بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے یہ بہت ہی ایزیلی کٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کا نائف جو ہے وہ شارپ ہے تو آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی اب یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے یہ اتنی کٹ ہوگی تو آپ نے زیادہ نہیں کٹنی بس تھوڑی سی اب آپ نے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح تھوڑی سی ہی کٹ کرنی ہے اور بلکل اپوزیٹ یہ اس طرف اور اس طرف سے اب میں ادھر فنگر رکھ کے خود ہی آئیڈیا لگا لوں گا ہاں یہاں پہ فنگر پھر ہٹا دیں اور اس کو آپ چک کرنی اور دیکھیں یہاں پہ آپ کا جو ٹپ ہے وہ باریک نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے کیوں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کافی فومی ہے اور یہ بہت ہی جلدی خراب ہو سکتی ہے اگر آپ اسے بہت باریک کر دیں گے اس کے بعد بہت ہی سمپل آپ نے کوئی بھی لکڑی وغیرہ لینی ہے اس کے اوپر اس ٹپ کو یوں رکھیں گے اور ہلکے اینگل پہ مطلب یہ بلکل نائنٹی نہیں ہلکا سا ایک سائٹ ڈائریکشن میں اس کو ایسے کٹ کر لیں گے یہ بس آپ نے ٹپ کٹنی ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی وہ ٹھوکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے میں آپ کو بتایا یہ کافی آسانی سے ہی کٹا جا سکتا ہے اس کو ہم ریفائن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھا یہ ہمارا جو ہے چپ کو کٹ لگ گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور دونوں سائٹ سے باریک بھی ہو گئی یہ دیکھیں یہ ادھر سے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا ریفائن کرتے ہیں کہ دونوں سائٹ سے ایکول ہو جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب ہم اس سکے کو دوبارہ اس کے اندر ڈال رہیے یہ دیکھیں اور ہاں اگر آپ کے یہاں پر تھوڑی زیادہ امپیورٹیز آ رہی ہوں تو آپ نے یہ بہت ہی باریک سینڈ پیپر سے بلکل آہستہ سے ایسے رب کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ کا جو ہے نا یہ مارکر اس کی سرفیس ایکول ہو جائے زیادہ رب بلکل بھی نہیں کرنا کیوں کیونکہ یہ ساری ٹپ خراب ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اب آپ کا پینٹ مارکر پہ کٹ لگ گیا ہے اچھا جی یہ دیکھیں ہمارے پینٹ مارکر پہ کٹ تو لگ گیا ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو یوز کس طرح سے کریں گے کیوں 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 کہ ہے ابھی تک اس کی ٹپ بٹ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ایک گولی سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے جس سے آپ اس پینٹ مارکر کو ہلا سکتے ہیں تو آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح سے شیک کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس ٹپ یہ دیکھیں یہ ٹپ فلیکسیب ہے یہ اندر کی طرف جا سکتی ہے یہ دیکھیں تو آپ نے اس کو اُلٹا کر کے ایسے ٹپ کو اندر کی طرف یہ ایسے رب کرنا ہے تو آپ کا جو پینٹ ہے نا وہ آ جائے گا آپ کی ٹپ پہ جو تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ آنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ کی ٹپ جو ہے وہ سلور ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا اور کر دیں یہ دیکھیں اب آپ کا جو مارکر ہے یہ ریڈی ٹو یوز ہے اور یہ کٹ بھی لگ گیا تو اب آپ اس کے ساتھ چاہیں تو کیلیگرافی کریں جو مرضی کر لیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو بھی دے دیکھتا ہوں میں اپنا ہی نام لگ لیتا ہوں تو آپ اس کو کینوز کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ آپ نے اس کو زیادہ رب نہیں کرنا ورنہ یہ جو آپ کا ٹپ ہے یہ خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پینٹ مارکر سے آپ بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی آسانی سے لکھ سکتے ہیں کیلیگرافی کر سکتے ہیں اور اس کا میں آپ کا ایک ڈیمو بھی دکھا دیتا ہوں میں نے ریسنٹلی اپنی ایک کیلیگرافی میں بھی اس کو ان کو یوز کی ہے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے پوروں غلمہ بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفی کیا مینے زندگی مل گئی اچھا کٹ لگاتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کٹ زیادہ نہ لگا دے ورنہ یہ جو سکہ ہے یہ ٹپ جو ہے یہ اندر چلی جائے گی تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ والا مارکر جو ہے یہ باہر سے جہاں تک کاٹنا پڑے گا سکہ نکال کے اور پھر سکہ ڈالیں گے تو لکھا جا سکتے ہیں ایک بات کا اور بھی خیال رکھیں کہ جہاں پہ آپ نے پینٹ مارکر یوز کرنی ہے اس کے اوپر آپ لیکر سپری یوز کر سکتے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ والے آپ کو پینٹ مارکرز پینٹاسٹک سٹور سے مل سکتے ہیں لنک نیچے دیا گیا i hope کہ آپ کو یہ شارٹ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ